بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرما دیتا ہوں اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے رواہ الترمزی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خر مقدم ہے آج کا سبق حروف شمسی اور قمری پر مبنی ہے عربی حروف ابجد میں سے یہ چودہ حروف حروف شمسی ہیں حروف شمسی اس میں معرفہ میں مشدد ہوتے ہیں اور ان کی ادائیگی کے لیے زبان اوپر کی دانوں یا تالوں کی جانب اٹھتی ہے عربی میں کسی ساکن حرف سے لفظ شروع نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کی ابتدا میں ایک عارضی حمزہ حمزت الوصل کی صورت میں لگائی جاتی ہے جیسے السواب میں چونکہ لام پر کوئی حرکت نہیں اس لیے یہ سائلنٹ ہے خاموش ہے پڑھنے میں یہ حضف ہوگا دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ زبر زیر یا پیش کے بعد اگر سکون یعنی جزم یا تشدید آئے تو درمیان کے خالی حروف نہیں پڑھے جاتے اس طرح اس لفظ کو السواب پڑھیں گے درمیان کا خالی لام پڑھنے میں حضف ہو جائے گا اسی طرح اگر الف اور لام سے بھی پہلے کوئی اور حرف بھی ہو تو الف اور لام دونوں حضف کرنے ہوں گے جیسے والظالمین میں واو کے بعد الف اور لام دونوں گر جائیں گے تلفظ میں حروف شمسی کی دیگر مسائلیں الشمس ہمارے ہاں کے مساحف میں یہ اس طرح تباہ ہوتا ہے اور عثمانی طرز کی تباہت میں ایسے لکھا جاتا ہے جبکہ اس کو الشمس سو پڑھنا ہے لام کو حضف کر کے اور اگر اس الف اور لام سے بھی پہلے کوئی اور حرف بھی ہو جیسے وش شمسوں میں واو تو واو کو شین مشدد سے ملا کر پڑھیں گے اور درمیان کے دونوں خالی حروف الف اور لام حضف ہو جائیں گے اس مثال میں الدین کا لفظ ہے جس کو دونوں رسم الخطوں میں الگ الگ لکھا گیا ہے پڑھنے کے لیے حمزت الوصلیہ کو مفتو کر کے لام کو حضف کر دیں گے اسی طرح اگر اس سے بھی پہلے کوئی اور حرف بھی ہو تو یہ درمیان کے دونوں حروف حضف ہو جائیں گے اور یوم الدین پڑھیں گے اسی طرح یہ مثال الرحمن پر ہے الرحمن پر لام حضف ہوگا اور لہر رحمن میں الف اور لام دونوں النور کی ادائیگی میں لام حضف کرنا ہوگا جبکہ ایلن نور میں الف اور لام دونوں حضف ہو جائیں گے اتواب میں لام اور ہوتواب میں الف اور لام دونوں گر جائیں گے پڑھنے میں حروف ابجد میں سے باقی کے چودہ حروف کمری حروف کہلاتے ہیں کمری حروف میں مشترک یہ ہے کہ ان کی ادائیگی کے لیے زبان اوپر کی داڑوں یا تالو سے نہیں لگتی ہے اس میں معرفہ یعنی پراپر ناؤن میں یہ مشدد نہیں ہوتے ان حروف سے اردو کا ایک فکرہ بنتا ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس فکرے کے سارے حروف کمری ہیں اس طرح ان کو یاد رکھنا آسان ہے کمری حروف سے پہلے اگر الف اور لام آئیں تو دونوں کو پڑھا جائے گا اور اگر ان سے بھی پہلے کوئی اور حرف ہو تو اس حرف کو لام ساکن سے ملائیں گے اور خالی الف درمیان والا گر جائے گا جیسے الارائک میں الف کو زبر والی حمزہ بنا کر لام مجزوم سے ملا کر الارائک پڑھیں گے اور اسی الف اور لام سے پہلے علا کا لفظ بھی آئے تو درمیان والا الف حضف ہو جائے گا اور تلفظ کریں گے علال ارائک اسی طرح حروف کمری کی دیگر مسالوں میں سے ہے الکتاب لام مجزوم کا تلفظ کیا گیا ہے اور وال کتاب میں واو کے بعد کا الف چھوڑ دیا گیا ہے قرآنی کلمہ البرار اردو مصف میں ایسے لکھا ہوتا ہے یہی کلمہ عثمانی رسم الخط والے مساحف میں اس طرح تباہ ہوتا ہے جب اس کلمہ کو پڑھنا ہو تو شروع کے الف کو فتح دے کر البرار پڑھیں گے اور اگر اس سے بھی پہلے کوئی اور بھی کلمہ آئے تو اس کلمہ کے آخری عرف کو مجزوم لام سے ملا کر پڑھنا ہوگا اس صورت میں درمیان میں آنے والا الف حضف ہو جائے گا الجہر اور یعلم الجہر میں بھی اسی طرح کیا ہے البعیت کو جب الہ سے ملا کر الالبعیت پڑھا تو درمیان کا الف حضف ہو گیا ہم سب پر بحثیت مسلمان ذمہ داری آید ہوتی ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے میں اپنا حصہ کما حق کو ہو ادا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کسی اور کے لیے یہ اسباق فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو انہیں اس چینل کا لنک دیکھ آپ بھی عجر کے مستحق بن جائیں اللہ کریم ہم سب کو قرآن مجید کی محبت سے سرفراز فرمائیں آمین مع السلام